آج کا دن اترپردیش سرکار کے نظرے سے کافے بیت پور ہے کیونکہ کابنٹ کی جو بیٹرک ہوئی اس میں کئی سارے ایسے پرستاؤ جو رکھے گئے تھے جن پر مہر لگی ہے جس میں خاص طور پر اگر کسی شخص کو ہائی سکول میں شک شک بننا ہے تو پھر گریجویشن کے لیول پر یعنی کہ اس تنا تک میں اسے پچاس فیزدی مارکس لانا ضروری ہوگا اگر کوئی شخص ابھی تک یہ کرائٹریہ نہیں تھا مگر یوگی سرکار نے آج کی اس کابنٹ کے ذریعے جو فیصلہ لیا ہے آپ کو گریجویشن میں 50% مارکس لانا ضروری ہوگی یعنی کہ یہ کرائٹریہ یوگی سرکار نے پاس کر دیا ہے دوسرا جو بڑا کرائٹریہ رہا ہے وہ یہ کہ نویڈا گریٹر نویڈا کے اندر گھر خریدنے والوں کے لیے آسانی کرنے کے لیے ایک پرستہ آپ کو پاس کیا گیا بیلڈرز کو بھی راحت دینے کے لیے آج اتر بردیش کے سرکار نے جو فیصلہ لیا ہے وہ بھی کافی مہتپورڈ ہے انکل ملا کر کے اگر دیکھا جائے تو کئی سارے ایسے فیصلے لیے گے جو کافی مہتپورڈ رہے ہیں تو بجلی سے جڑے ہوئے پرستہ اوپر مہر لگانے کے ساتھ ساتھ میں ان تمام چیزوں کو لے کر کے جو کہ پچھلے کافی دنوں سے چرچہ کا بشے بنے ہوئے تھے سرکار یہ کہہ رہے تھے کہ اگلی کابنٹ کے ذریعے ہم ان تمام چیزوں پر مہر لگائیں گے اور آج وہ سارے فیصلے اتر بردیش کی یوگی سرکار کے ذریعے لے لیے گئے ہیں مگر اس کابنٹ کی بیٹھک کے بعد میں سرکار کے طرف سے کیا کچھ کہا گیا ہے ان فیصلوں کو لے کر کے کون کون سے ہوں بڑے فیصلے آئیے انہی کے زبان بسنتے ہیں یہ اساس کے ساہیتہ پراب جونئر ہائی سکول ہیں اس کے اندر ساہیک ادھاپکی جو بھرتی کریں گے اس کے جو مانک ہیں جو ندھارک چین پرکریہ ہوئے گی اس کے اندر جو گڑوکتہ کے ساتھ ان کو تیٹ کا ایجزام بی ایٹ کا بی ٹی سی بی ایل ڈی اس پرکار کے ایجزام پاس کرنے ہوئے گے اور ساتھ ہی ساتھ ان کا جو گریجویشن جو ہوئے گا اس کے اندر نیونتم جو مانک ہے وہ ففٹی پرسنٹ مسٹ ہے گریجویشن کے ساتھ آپ ان کے بھی جو سرٹیفیکیٹ ہے ان میں سکول لے کر آئیں گے تو آپ پہ ایک چین کا ہوئے گا پہلے تو لگتا ہی نہیں تھا نا یہ جیسی سمسیہ تو یہی چل رہی تھی کہ ابھی تک اس میں نیمہ والی تھی نہیں تو چل رہا تھا اس لئے قوالیٹی جو تھی وہ خراب ہوئی تھی اب اس کے ساتھ جو ارس تھائی نکتیاں کری جا رہی تھی وہ اس نیم پر ختم کیا جا رہا ہے